اسلام علیکم نائند کلاس آج آپ لوگوں نے سائنس کا تھرڈ چپٹر سٹارٹ کرنے جس کا نام ہے بائیو کیمنسٹری اور بائیو ٹیکنالوجی کوششن نمبر فور ہے آپ کا میٹابولیزم سے کیا مراد ہے لونگ کوششن ہے اس کا انصر یہاں سے ہے میٹابولیزم تمام جانداروں مثلاً پودوں جانوروں فنجائی اور بیکٹیریا میں سیکڑوں کیمیائی عوامل وقو پذیر ہوتے ہیں جنہیں مجموعی طور پر میٹابولیزم کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تمام جانداروں میں جیسے کہ آپ جانتے ہو پودے بھی جانور بھی انسان فنجائی بیکٹیریا سب جاندار ہیں ان میں کیمیائی عمل ہوتے رہتے ہیں ان تمام کیمیائی عمل کو کہتے ہیں میٹابولیزم عام طور پر میٹابولیزم دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے کیٹابولیزم اور اینیبولیزم میٹابولیزم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک کو کہتے ہیں کیٹابولیزم اور اینیبولیزم کیٹابولیزم ایک تقریبی کیمیائی عمل ہے جس کے نتیجے میں پیچیدہ نامیاتی کمپاؤنڈ سادھے کمپاؤنڈز میں ٹوٹتے ہیں اس عمل کے نتیجے میں انرجی کا اخراج ہوتا ہے اور یہ انرجی جانداروں کے مختلف افعال سر انجام دینے میں استعمال ہوتی ہے کیٹابولیزم ایک تقریبی کیمیائی عمل ہے یعنی کہ اس عمل میں جو پیچیدہ مرکبات ہوں گے وہ سادہ مرکبات میں تبدیل ہوں گے جیسے کہ آپ پروٹی کھاتے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتی ہے اور وہ سیمپلر فارم میں کنورٹ ہو کر گلوکو کیٹابولک تعملات کے نتیجے میں کاربوہائیڈریٹس پروٹین اور لیپیڈز کی مختلف انزائمز کی موجودگی میں اکسیڈیشنز ہوتی ہے کمپاؤنڈز مرحلہ وارڈ ٹوٹتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیکٹوں کی شکل میں انرجی ریلیز ہوتی ہے اینابولیزم چھو ہے وہ میٹابولیزم کی دوسری ٹائپ ہے اینابولیزم ایک تعمیری کیمیائی عمل ہے کاربوہائیڈریٹس کا پودوں میں بننا اس کی ایک مثال ہے جس میں سورج کی روشنی کاربن ڈیوکسائیڈ اور پانی کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس عمل کو فوٹو سینٹسز کہتے ہیں کیٹابولیزم میں کیا ہوا تھا کہ پیچیدہ کمپاؤنڈ سادہ میں تبدیل ہوئے تھے اس میں یہ ہوگا کہ جو سادہ کمپاؤنڈ ہیں وہ پیچیدہ میں تبدیل ہو جائیں گے جیسے کہ فوٹو سینٹسز ہوتی ہے تو کاربن ڈیوکسائیڈ اور پانی مل کر گلوکوز بنا دیتے ہیں کاربوہائیڈریٹس بنا دیتے ہیں کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ فوٹو سینٹسز کے عمل سے بنتے ہیں یہ پودوں کی خوراک ہے اینابولک میں انرجی استعمال کرنے والے اور کیٹابولک انرجی خارج کرنے والے عوامل کے مجموعے کو میٹابولیزم کہتے ہیں یہ آپ کے سوال نمبر چار کا جواب ہے